ہیلو ایبریون جیسری گرنیش کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آشا کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کے لائف میں جو بھی سیچویشن چل رہی ہے آپ اسے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوں گے چلے آج کی ریڈنگ دیکھتے ہیں آج کی ریڈنگ کررنٹ فیلنگ بتائے گی آپ کے پرسن کی یہ پک کا کارڈ ریڈنگ ہے تو آپ ان تین نمبر میں سے ایک نمبر کو چوز کر لیجئے اپنے پرسن کا اپنے پارٹنر کا نام لیجئے اپنے من ہی من اور ان میں سے ایک نمبر چوز کیجئے جو بھی نمبر آپ چوز کریں گے وہی آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگ بتائے گی وہی آپ کی ریڈنگ ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنرل ریڈنگ ہے تو ان میں سے کوئی باتیں آپ کے ساتھ ریزونیٹ کریں گی کچھ باتیں ریزونیٹ نہیں کریں گی جو کرتی ہیں انہیں آپ ایکسپٹ کیجئے اور جو نہیں کرتی ہیں انہیں آپ ایکسپٹ مت کیجئے یہ پکر کارڈ ریڈنگ ہے تو آپ اپنے پارٹنر کا نام من ہی من لیجے اور ان تین نمبر میں سے ایک نمبر چوز کر لیجے چلے اب آپ کی ریڈنگ دیکھتے ہیں نمبر ون آج ان کا موڈ اچھا ہوگا وہ خوش ہوں گے اتنے دنوں سے کسی ٹینشن یا کام پورا نہیں ہونے کے وجہ سے موڈ آف رہ رہا تھا آج انہیں ریلیکس فیل ہوگا آپ سے اچھے سے اور ویٹھ ہیومر بات کریں گے آپ کے ہاتھوں کی کسی ریسیپی کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں آپ سے کافی پہ یا چائے پہ مل سکتے ہیں آج فریش موڈ میں رہیں گے یہ تھی نمبر ون آپ کی ریڈنگ نمبر ٹو آج آپ کے پرسن تھوڑے مایوس اور سیڈ رہیں گے ان کے من میں آپ کو لے کر کوئی بات چل رہی ہے آپ کو لگ سکتا ہے وہ آپ پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں پر اصل میں وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں پر چھپا ہی بھی رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایموشنل بات ہو جو آپ کو بتانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کی یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سوفٹ اور سینسٹیو مائنڈ کے وجہ سے ہمیشہ ریجیکٹڈ اور انفیڈر فیل کرتے ہیں اسی لئے اب چھپ رہتے ہیں اور ایموشن کو کنٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں نمبر ٹو یہ تھی آپ کی ریڈنگ اب نمبر ٹری چیزیں آسان نہیں ہوتی پر یہ بھی سچ ہے کہ ہر رات کے بعد صویرہ ہوتا ہے آپ کے پرسن لوٹتے نظر آ رہے ہیں انہیں فکر ہونے لگی ہے اب آپ کی انہیں آپ کو لے کر کوئی سپنا آیا تھا جس سے ان کا دل بیٹھ گیا ہے شاید آپ کی دعا کا اثر ہے یہ جب تک ان کے من میں سپنے سے ریلیٹڈ خیال آتے رہیں گے تب تک وہ آپ کو اپنے سب سے سپیشل پرسن کی طرح رکھیں گے پھر دھیرے دھیرے ریلیکس ہو جائیں گے تو نمبر ٹری یہ تھی آپ کی ریڈنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینک یو سو مارک